تو روز کے بعد ہم بات کریں گے اس خاص کارکرم میں ایران کے امریکہ اور اسریل کو چالنج کی طرح سے ایران اور امریکہ کے بیچ اس وقت پرمانو سمجھاؤتے کو لے کر تناف ہے تمام کوشش کے باوجود دونوں دیشوں کے بیچ پرمانو سمجھاؤتے پر بات بن نہیں پا رہی ہے اور اس بیچ ایران نے اپنی طاقت دکھا کر اپنے خلاف کھڑے دیشوں کو ایک چنوٹی کھل کر دے ڈالی ہے پرمانو سمجھاؤتے پر وارتہ بن نتیشہ ختم ہونے کے بعد ایران نے پانچ دن کا یدھا بھیاس کیا اور اس یدھا بھیاس میں ایران نے اپنے جل، تھل، بائیو سرہ کی طاقت کو درشا دیا دکھا دیا کل کر ایران کا یہ یدھا بھیاس اسریل کے لیے بھی ایک بڑی چنوٹی کہا جا رہا کیونکہ اسریل اپنے دشمن ایران کے پرمانو کارکرم کا سب سے بڑا ویروڈ ہی ہے یہ ایران کی جل، تھل اور بائیو سرہ کی طاقت ہے آسمان میں اڑتے گھا تک لڑاکو گمان، زمین پر ایران کی سینہ کا جوش اور سمدر میں ایران کی نیوی کی تیز رفتہ ایران دنیا کو اپنی طاقت دکھا رہا ہے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پورے پانس دن تک ایران نے اپنی طاقت کے ایسے ہی نظارے پیش کی دنیا کے کئی دیش ایسے یدھا بھیاس کرتے رہتے ہیں لیکن ایران کی یدھا بھیاس کی ٹائمیں اور جگہ دونوں سوال کھا کر رہی ہیں ایران نے ہوم روچ جلٹ امرومت میں بڑا یدھا بھیاس کیا ہے دنیا بھر کے کچھے تیل کا پانچوہ حصہ اسی راستے سے گجرتا ہے ایران کا یدھا بھیاس امریکہ کے لیے سیدھی چنوٹی ہے پرمان سمجھوتے کو لے کر کے ایران اور امریکہ کے بیچ میں ویواد چرم پر ہے ہم آپ کو بتائیں گے آخر کار ایران نے یدھا بھیاس کر کے کیسے امریکہ کو چیلنج دیا لیکن پہلے دیکھئے ایران نے اس یدھا بھیاس میں کیا 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 ایران نے اس یدھا بھیاس میں اپنی ناؤسینہ کی طاقت دکھائی سودیشی اور اپگریڈڈ سسٹم اور ہتھیاروں کی شمطنہ تھی سیمی ہیوی سمارٹ بم سبھی طرح کے لیزر سسٹم، تھرمل اور اڈار گائیڈڈ میسائل، راکٹ اور بموں کو ٹیس کیا چلیے اب سمجھے امریکہ کو ایران نے اس یدھا بھیاس کے ذریعے کیا سندش دیا ہے ایران نے ہومورچ جلد امرو مدھے کے پاس موجود دویپ کے نزدیک یہ یدھا بھیاس کیا دوہزار سولہ میں ایران نے امریکی نوسیرہ کی دو گشتی نوکاؤں کو یہیں پر ضرط کیا تھا ایران نے تب امریکی نیوی کے دس سیلرز کو بھی گرفتار کیا تھا یدھا بھیاس کے لیے اس جگہ کا چناؤں کر کے ایران نے امریکہ کو چیتاونی دی ہے جس جگہ ایران نے یدھا بھیاس کیا ہے اس کے بہت نزدیک امریکہ کے نو سینک جہاز بھی موجود ہے اس کے علاوہ جنوری میں ایران نے اسی علاقے میں دکشن کوریا کے ایک تیل ٹینکر کو بھی ضبط کر لیا تھا اسی آستے سے ہو کر دنیا کے کل کچھے تیل ویعاپار کا پانچمہ حصہ گزرتا ہے ایران کے شکتی پردرشن کو امریکہ کے لیے سیدھی چناؤتی مانا جا رہا ہے ایران نے حالی میں وار گیمز یدھا بھیاس کنڈک کی ہیں گلپ آف بومان میں اور یہ میسج بھیجا ہے یو ایس کو کہ ایک ساری تریٹ کی طرح کہ ہمیں آپ نیوکلیر ڈیل میں زیادہ وہ نہیں کر سکتے ہیں جو تریٹل نہیں کر سکتے ہیں نیوکلیر ٹاکس شروع ہونی ہے اسٹریہ میں جو چل رہی ہیں اس سے پہلے انہوں نے یہ وار گیمز کنڈک کیے تھے